بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مذبان شہزادہ مہین حاضر ہے میں اپنے پروگرام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں جو کھیل گراس روٹ لیول پر کھیلے جائیں اس کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے درمیان دوسرا ٹیس میچ جو ہے ملتان کے شہر کھیلا جا رہا ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا زبدس یہ ٹیس میچ جاری ہے پہلے دن ہم نے دیکھا کہ بڑی زبدس پاکستان کی جانب سے اپرار احمد نے بالنگ کی تو دوسرے دن انگلینڈ کی جانب سے لیکسن نے بڑی زبدس بالنگ کا مظاہرہ کیا پاکستان کے بیٹس کو بے بس کر دیا دو سو دو رن پر پاکستان کی پوری ٹیم آٹ ہو گئی اور جس طرح لیڈ حاصل کر لی پہلے انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے اور اسی طرح اب دوسری انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے آغاز کیا تو ان کو کچھ مشکلات ضرور نظر آ رہی ہیں اس وکٹ کے اندر اور دو سو دو رن آج دوسرے دن کے اختتام پر انہوں نے بنا لیا ان کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہویا اور اس پانچ کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونا میں تین وکٹیں ایک بار پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ عبرار احمد نے حاصل کر لیا اور عبرار احمد جو اس ٹیس میچ میں دس وکٹیں حاصل کر کر جو ہے پاکستان کی طرف سے ڈیبیو میں دس وکٹیں حاصل کرنے والے پاکستان کی جانب سے پہلے بولر بن گئے عبرار احمد کے حوالے سے اگر تھوڑے سی بات کر لیں تو عبرار احمد نے اپنی کرکٹ کا آغاز جو ہے راشد عطیف کرکٹ اکیڈمی سے کیا تھا اور اس کے بعد وہ مسلسل کلب لیول کرکٹ کھیلتے رہے پھر دسٹرک کرکٹ کھیلتے رہے ریجنل کرکٹ کھیلتے رہے پھر انڈر نائنٹین ٹیم میں سلکٹ ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ مکی آرثر نے انہیں پی ایس ال کے لیے ٹیم میں شامل کروایا اور اس کے بعد اس پی ایس ال کے اندر ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی جو ہے اببو کے نام سے مشہور ہونے والے عبرار احمد ایک دفعہ پھیرے جو ہے انفیٹ ہوئے اور انفیٹ ہونے کے بعد دو سال کا گیپ ان کے لیے آیا اور اس گیپ کے بعد وہ دوبارہ کرکٹ کی دنیا میں واپس آیا اور پھر پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دیا اور پاکستان کے پہلی ہی ٹیسٹ میچ ہوئے وہ پاکستان کی جانب سے دس وقتے لینے والے ڈیبیو میں پہلے بولر بھی بن گئی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی اسپورٹس ہے انیلسٹ ریاض الدین صاحب ریاض بھائی کیا کہیں گے اببو کی نام سے مشہور اور پٹیل پاڑا سے تعلق رکھنے والے عبرار احمد عرف اببو جس نے پاکستان کے دونوں انہی میں اب تک بڑی زبدل بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزاد امہین یقیناً کسی بھی کلاری کے لیے ڈیبیو میچ میں کارنامہ انجام دینے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ جلال الدین نے جو بندے میچ کھیلا ہیدر آباد میں تو انہوں نے مطلب یہ کہ ریکارڈ قائم کے ہیڈ ٹک کی انہوں نے اور ان کا ریکارڈ ایسا ہے کہ جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا عبرار احمد جو ہے مطلب وہ اسپنر وہ بولر کے طور پر سامنے آئی یہ تیسرے پاکستانی بولر ہیں اس سے قبل نظیر جونئر جو تھے انہوں نے نائنٹین ایٹی نائم میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا اسی طرح سے محمد زاہد نے نائنٹین نائنٹین سکس میں مطلب اس طرح وقتیں حاصل کی تھی تو یہ تیسرے پاکستانی بولر ہیں جنہوں نے ڈیبیو پہ مطلب سات وقتیں لینے کا کارنامہ انجام دیا اور اگر آپ دوسرے دن کے کھیل کو بھی شامل کر دیں تو تین وقتیں تو انہوں نے ڈائریکٹ لی ہیں اور ایک ان کی جو تھرو تھی جو انہوں نے رن آؤٹ کر آیا ہے تو وہ بھی اگر اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ ہو جاتی ہیں گیارہ وقتیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس مطلب کہ اب نہج پہ میچ پہنچ گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دو سو دو جو رنز جو بنایا ہیں دوسری ایننگز میں وہ ہم نے دس کھیلاریوں کے نقصان پر بنائے جبکہ آج جو کھیل کا اختتام ہوا تو انگلینڈ کی ٹیم نے دو سو دو سو دو رنز بنائے ہیں ان کے پانچ کھیلاری آؤٹ ہوئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب انگلینڈ کے ٹیم کے جو بیٹرز ہیں وہ کتنی مطلب ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں سوری تو مطلب یہ جو مطلب چیزیں ہیں میں اسماجتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہوم گراؤنڈ پہ زیادہ محتاط ہو کے اور زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ مطلب کھیلنا چاہیے اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم اپنی ہوم کنڈیشنز کا مطلب فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ جو ہمارے کرکٹرز اس ٹیم میں ہیں انہوں نے کئی سالوں تک تو اس طرح سے پرفارم کیا کہ اپنے ہی میدانوں میں ان پلیئرز کو کھیلنے کے مواقع نہیں ملے لیکن اب جب انہیں مواقع مل رہے ہیں تو ان کی پرفارمنس بھی کم از کم ہوم کنڈیشنز پہ اور ہوم گراؤنڈ پہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو مطلب شائقین کو خوش کرے لیکن بدقسمتی سے جس طرح سے ہم نے پہلا ٹیسٹ گو کہ اس میں آپ پلیئرز کی تو غلطی نہیں کہہ سکتا ہے لیکن جب وکٹیں بنتی ہیں تو اس میں کپتان کا جو ہے وہ اس کا بھی مطلب کردار ہوتا ہے اس کی منشاہ بھی شامل ہوتی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے ڈیڈ وکٹ پہ ہمارے بیٹسمن وہاں بھی فیل ہو گئے جبکہ چار جو تھے انگلینڈ کے بیٹسمنوں نے سینچری بنائی ہمارے تین بیٹسمنوں نے سینچری بنائی لیکن اس پہلے ٹیسٹ کو ہم ڈرو کرنے کے بجائے جیت تو ہم نہیں سکتے تھے لیکن ڈرو کرنے کے بجائے ہم نے اس ڈرو والے میچ کو ہم ہار گئے اور ایک ایسے موقع پہ جبکہ آپ کے پاس اتنے رنس نہیں تھے آپ مطلب یہ کہ اگر اپنے آساب پہ قابو رکھتے تو یقیناً اس پہلے ٹیسٹ کو آپ ڈرو کی طرف لے کے جا سکتے تھے لیکن ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو بولر سے وہ ہمیشہ دباؤ کا شکار رہتے ہیں اس لیے کہ ہماری بیٹنگ جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے جو ٹیسٹ ہے اس میں بھی کموبیش اسی طرح کی صورتحال بن رہی ہے اور آپ بھی جو جیسے کہ پانچ کلائیڈ آؤٹ ہوئے ہیں آج دوسرا دن تھا انگلینڈ میں دو سو دو رنس بنائے ہیں اور ان کے پانچ کلائیڈ آؤٹ ہوئے ہیں تو یقینا اب جب کل میچ شروع ہوگا تو انہوں نے اتنے رنس بنا لی ہیں پہلے ہی ان کو سیونٹی نائن رنس کی لیڈ جو ہے مطلب حاصل تھی اور اگر آپ یہ دوسرا دو رن اور ایڈ کر دیں دوسرا دو رن اور ایڈ کر دیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر میرا خیال ہے کہ یہ جب تک کل کا پورا دن تو یہ نکالیں گے اور اس کے بعد مطلب جتنے بھی رنس ہوتے ہیں تو لیکن وکٹ ایسی نہیں لگ رہی ہے ریاض صاحب وکٹ پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپنر سے بڑا زبدوس بال کرتے دکھائی دے پہلے ایننگ میں تو عبران نے کیا لیکسن نے انگلینڈ کی جانب سے کیا اور پھر عبران نے جو ہے اٹیک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جی عبران نے آج بھی بڑی اچھی بالکل زبدوس بالکل کی ہے ٹھیک ہے نا مطلب ایک کیچ آؤٹ کرایا ہے دو انہوں نے بول کیا اور ایک رن آؤٹ کیا ہے نواز نے مطلب ایک جو رن آؤٹ ہوا ہے تو یہ تو مطلب اپنی جگہ ساری چیزیں ابھی آپ یہ دیکھیں بینڈ ڈیکٹ کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہ بروکز کھیل رہے ہیں اور ان دونوں نے مطلب یہ کہ تھرڈی فور سیمنٹی فور جو ہے بروکز نے بنائے اور سولہ رنز رہے پچیس گیندوں پہ ابھی بنائے ہیں اپنے بین سٹوک نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے بیٹسمن ہے جو اپنی یہ اننگز لے کے آگے چل سکتے ہیں لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت جو یہ وکٹ ہے وہ سپنرز کے لیے سازگار ہے اور بیٹسمنوں کے لیے تھوڑی سی اس میں مشکلات ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کمپیرزن کریں پاکستانی بیٹسمنوں کا بیٹرز کا اور انگلینڈ کے بیٹرز کا تو ہمیں جو ہے انگلینڈ کے جو بیٹرز ہیں وہ نسبتاً بہتر پرفارنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح کہ اب انہوں نے لیڈ حاصل کر لیے اگر ان کے پانچ کھلاری ٹی ٹائم تک بھی کھلتے ہیں تو میرے سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اچھا اسکور ہو جائے گا اور پھر ہمارے بیٹسمنوں پہ مطلب یہ ذمہ داری آئید ہوگی کہ جس طرح ہمارے بالر جو ہیں سٹرگل کرتے رہے اور مطلب انہوں گو کے ظاہر ان پہ اتنا پریشر تھا میچ کو نہیں بجھا سکے لیکن اب ہمارے بیٹسمنوں کو پروف کرنا ہوگا جس طرح سے ایک زمانے میں ہمارے جو میرے ناز بیٹسمن ہوا کرتے تھے لیٹل ماسٹر ہنیف محمد یا دوسرے ہمارے بیٹسمن وہ پورا پورا دن وکٹ پہ نکالا کرتے تھے اور مطلب یہ کہ رنس تو اس حساب سے نہیں بنتے تھے لیکن وہ ٹائم جو ہے اس کو کل کرنے کی جانب ان کی توجہ ہوتی تھی تو اب ہمارے جو بیٹسمن ہیں جنہیں مستقل چانس ملتا رہا ہے ان کو اپنی مطلب جو ایکسپارٹیز ہیں ان کو اب یہاں پہ شو کرنا پڑے گا اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں دوسرا ٹیسٹ اگر آپ مطلب بھار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سیریز آپ بھار گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے بیٹسمنوں نے اس سے قبل آن اینڈ آف کہیں نہ کہیں پروف ضرور کیا کہ انہوں نے اچھی بیٹنگ کی ہے تو اب ضرورت ہے ہمارے بیٹرز کو خاص طور سے رزوان ہو گئے یا بابر آزم ہو گئے لیکن اپنے جس طرح ریاستہ پہلے اینڈ میں بابر نے تھوڑا سا رنگ کیا اس کے ساتھ سہود شکیل نے رنگ کیا تو دونہی بیٹرز رنگ کر رہے ہیں باقی تو فلوپ ہوتے میں نظر آرے سارے بیٹرز دیکھیں اب یہی تو امتحان ہے مطلب ہم یہ بھی بات کرتے رہے ہیں کہ آپ نے ایک کھلاڑی کے ساتھ بیٹسمن کے ساتھ زیادتی کی فواد عالم کو آپ نے ٹیم میں شامل نہیں کیا مطلب اس طرح کے بیٹسمن جو جن کی پرفارمنس جو ہے زیادہ تر مطلب آؤٹسٹینڈنگ رہی اچھی رہی انہوں نے مطلب پروف کیا اور صرف ایک دو مطلب ایننگز نہ کھیلنے کی بنیاد پر یا اچھی پرفارمنس نہ دینے کی بنیاد پر آپ نے ان کو ٹیم سے باہر کر دیا تو اب آپ کے پاس یہ جو مطلب جیسا آپ نے ذکر کیا کہ عبداللہ شفیق رنز بنا رہے ہیں یا آہ بابر آزم رنز بنا رہے ہیں دوسرے جو ہمارے بیٹرز ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور دیکھیں جب مطلب بھی کہ اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے آپ ایک تیسٹ میں چھار گئے ہیں دوسرے تیسٹ میں آپ کے بیٹسمن جو ہے بیٹنگ جو ہے بھی کولیپس کرتی نظر آ رہی ہے تو یہی تو آپ جو ہمارے بیٹسمن ان کو پروف کرنا چاہیے اپنی جو ہے اسٹریندھ ہے اس کو شو کرنا چاہیے اپنی جو سیلیکشن ہے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے پھر آپ کہاں کریں گے اگر آپ یہاں نہیں کریں گے تو یہ لیکن ریاض صاحب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کی جو بیٹرز ہیں وہ سٹرائٹ کرکٹ ان کا تیز ہے وہ توہاں سا تیز کھلتے نظر آ رہے ہیں جبکہ ہمارے بیٹرز سے ایسی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں وہ سلو انداز میں بیڈنگ کر رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہمیشہ ہارنے کا ڈر ہوتا ہے ہم نے ایگریسیف کرکٹ تو کبھی کھیل ہی نہیں ہے مطلب اگر ہم کریس سے تھوڑا تھا باہر نکل کے کھیلیں ایک دو سٹروک اچھے کھیلیں آپ کا کانفیڈنس بہا لو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو جو وکٹ کا جو بیہیوئر ہے اور جس طرح سے وکٹ جو ہے سپنرز کے لیے مددگار ہے اس کو جج کر کے آپ کو کھیلنا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ بالکل آنکھ بند کر کے شوٹ لگائیں گے لیکن کم از کم نظر تو آنا چاہیے کہ آپ کی جو مطلب بیٹنگ ٹیکنکس ہیں وہ جو ہے اچھی ہیں آپ مطلب پروف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ کے جو سیلیکشن ہے اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے میچز ہوتے ہیں اب اگر ایک دو تین ایننگز میں آپ فیل ہو گئے ہیں لیکن اب آپ کو اگر موقع ہے تو آپ اپنے آپ کو پروف کریں اور اگر آپ نے اپنے آپ کو پروف نہیں کیا تو پھر تو دیکھیں نا یہ سیلیکشن کمیٹی پہ یہ بات آئی گی کہ آپ نے جو ہے فواد علم جیسے پلئر کو باہر کر دیا اور اس سے پہلے اسط شفیق کو جب آپ نے باہر کیا تھا اسط شفیق کی بھی مطلب وہ پرفارمنس تھی کہ وہ ابھی کھیل سکتے تھے لیکن آپ نے ظاہر ہے وہ ایک پیچ آتا ہے اور وہ نہیں کھیل رہے تھے لیکن بالکل باہر نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سے کیا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے مطلب ایسے پلئر جو ان کی مجموعی پرفارمنس جو ہیں بہتر رہی ہیں ان کو کم از کم ٹیم کے ساتھ دے کے چلتے رہنا چاہیے اور جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ دباؤ ٹیم پہ آتا ہے اور جس طرح سے آپ پہلے ٹیس آر گئے ایک ڈیڈ وکٹ پہ اور اب جو سیچویشن مطلب ہمیں نظر آ رہی ہے یہ دوسرے ٹیس کی تو اس میں بھی کوئی آثار اچھے نظر نہیں آ رہے بلگل دو سو اکاسی رنگ کی لیڈ ہو چکی اور ابھی میچ کے تین گن باقی ہیں اور پانچ وکٹر ضرور باقی ہیں ابھی انگلینڈ کی اور شہزادہ آپ جو ہے پورا جو انحصار کر رہے ہیں وہ عبرار پہ کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے تین فاسٹ بولر جو ہیں جن کو آپ نے اتنی بے دردی سے استعمال کر کے ان کو انفٹ کر دیا نسین شاہ ہو گئے شاہنشاہ آفریری بچارے ورلڈ کپ سے ہی باہر تھے فائنل سے جو مطلب ہوا تھا پھر اس کے بعد حارس روو بھی جو ہیں وہ بھی مطلب دیکھیں جب آپ اتنا کسی مطلب بولر پہ دباؤ ڈالیں گے تو وہ اس کا انفٹ ہونا لازمی ہے دیکھیں انسان ہے اور مطلب یہ کہ آپ اسے ونڈے میں بھی کھلا رہے ہیں تی ٹرینٹی میں بھی کھلا رہے ہیں اور ریگلر کھلا رہے ہیں ایک دو میچز میں ریسٹ ضرور ہونا چاہیے پلیرز کا یہ شہدہ یہی تو چیز ہے کہ ہمارے جو مطلب بینچ پہ بیٹھے جو لوگ ہیں وہ مطلب ان کی پلیننگ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی کہ آپ کس طرح سے پلین کر رہے ہیں اپنے پلیرز کو آپ کس طرح سے مطلب استعمال کر رہے ہیں ہمیں تو ایک مارجن اور پرویجن لے کے چلنا چاہیے آگے اور ہمیں اپنے پلیرز کو مطلب یہ کہ گاہے بگائے گاہے بگائے ریسٹ بھی ملنا چاہیے ریاض دو سو اکاسی رن کی لیڈ ہو گئی پانچ فکٹے باقی ہیں کل تیسرا روز ہوگا میچ کا تو میچ میں کہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ انگلین کی ٹیم ایک ٹارگٹ یقینا ان کی بھی ٹنگ ٹینک بیٹھے گی اور عبراری خلاف بھی پرفارمس کے حوالے سے ان پہ بھی وہ ڈسکس کریں گی ان کی ویڈیوز بھی دیکھے گی تو ایک ذہن میں ایوریج سیٹ مجموعہ ہوگا کہ یہ ساڑھے تین سو رن چار سو رن ہمیں ایک ٹارگٹ دے دیں جہاں پر پاکستانی ٹیم جو ہے اس کو چیز کرنے میں ناکام نظر آئے دیکھیں ان کا پورا ریکارڈ اور پاکستانی کھلاڑیوں کی پوری مطلب جو پرفارمس ہے وہ ان کے سامنے آ چکی ہے انہوں نے ہر کھلاڑی کو بھی جج کر لیا پاکستان کی پوری اننگز کو ہرار طرح سے انہوں نے دیکھ لیا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ویسے تو یقینہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ کم از کم ٹی ٹائم تک تو جائیں اور جس طرح کی وکٹ کا بیہیویر ہے اگر تو مطلب وہ لنچ تک جیسے آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن لگ ایسا نہیں رہا کہ پانچ کراڑی ان کے لنچ تک آؤٹ ہو جائیں گے لیکن اگر عبرار کا جادو چل گیا جیسا کہ انہوں نے پہلی ایننگز میں چلایا تو یہ ابھی تک جادو بھی چلنا ہے عبرار کا یہ یہ ہو سکتا ہے جیسے دیکھیں نا موجزہ ہوا تھا ورلڈ کپ کے دوران کے ہماری ٹیم ایک موقع پہ میں وہاں پہ موجود تھا آسٹریلیا میں آپ یقین کریں کہ بہت سے ایسے شائقین تھے جنہوں جو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل نہیں پہنچ رہی لیکن جب ہولینڈ نے ہرایا اپننٹ ٹیم کو جنوبی افریقہ کو تو اس کے بعد وہ وہ لوگ تو جا چکے تھے لیکن موجزہ ہوا اور پاکستان کی ٹیم فائنل پہنچ گئی تو اس وقت جو ہے یہاں پر دوسرے ٹیسٹ میں عبرار نے یقیناً عبرار کے ذریعے ایک موجزہ ہوا ہے ان کی جو ایکسٹرارڈنری پرفارمنس ہے وہ مطلب بھی کہ حیران کن ہے اور اس طرح سے جو پرفارمنس دیئے انہوں نے آپ یہ دیکھیں اچھا حیران کن کی آپ نے بات کی ہے تو یقیناً جہاں پر عبرار اپنے مختلف ورائٹیز سے جو ہے بیٹرز کو آؤٹ کر رہے ہیں وہاں پر پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے اگر ہم دیکھیں جو مشہور ایمپائر علیم ڈار ہیں ان کے فیصلے بھی غلط ہوتے ہوئے دکھائی جیئے پہلا موقع ہے جہاں پر ان کے فیصلے غلط اور ایک نہیں تین تین فیصلے غلط ہوتے نظر آئے دیکھیں اس کی اس کی وجہ ہے کہ میرے ارکال سے پہلی مرتبہ اس طرح کا بالرز ان کو ملا اور خوشگوار حیران کر دیا انہوں نے خوشگار حد تک انہوں نے حیران کر دیا جس طرح کی ان کی باولنگ تھی تو وہ چونکہ ایسے پلیئر کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے لیکن اگر آپ آن دا ہول دیکھیں تو علیم ڈار کی جو انٹرنیشنل ملتب جو انہوں نے امپائرنگ کی ہے وہ بہتی ملتب ان کو بڑی عزت دی جاتی ہے اور ان کے فیصلے جہاں ہمیشہ ملتب دوس رہے ہیں بلکل 99 فیصلے ان کی بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں بلکل جیسے دیکھیں کسی پلیئر کی مطلب بھی کہ پرفارمنس میں بیٹ پیچز آتے ہیں تو امپائر بھی مطلب بھی کہ کسی دن دیکھیں تو ان کے تو ایک ہی دن ایسا ہوا نا لیکن جو انہوں نے اتنے مطلب میچز کر دیئے تو وہ تو ان کے مطلب بھی کہ ان کے کریڈٹ میں ہیں کہ ان کے ڈیسیشنز جو ہیں وہ 99% صحیح رہے ہیں تو یہ ان امپائر میں سے ہیں جو ورل میں مطلب کہ مانے جاتے ہیں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے تو ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے میرے خال سے وہ صرف چونکہ اتنی حیران کن بولیں کر رہے تھے تو شاید اس وجہ سے وہ اس کو جج نہیں کر سکے لیکن میرے خال سے اب وہ زیادہ ہوشیار ہو جائیں گے اور اس کو کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے جو سیلیکٹرز کو بھی کہلیں اور جو بینچ آفیشلز ہیں ان کو ہمارے پلیئرز کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور بیٹرز میں بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ مطلب کب کریں گے کس طرح سے کریں گے دوسرے ایک چیز اور دوسرے یہ کہ ہمیں خوف کا بجھے توڑنا پڑے گا دیکھیں شکست تو آپ ویسے بھی کھا رہے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا ایگریسیو ہوں گے تھوڑا سا ایگریشن دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے مضبط ثابت ہو اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کا سٹائک ریٹ دیکھیں ان کے بیٹسمنوں کا وہ آپ سے کہیں زیادہ اچھا ہے اور ہمارا سٹائک ریٹ جو ہے ہم تو ٹیسٹ میچ کو اور بھی مطلب یہ کہ اور بی سال پیچھے لے جا کے کھیل رہے ہیں ٹیسٹ میں بیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ جو ہیں انگلینڈ کے بیٹسمن یا دنیا بر کی جو بڑی دوسری ٹیم ہیں وہ آج کل بھی ٹیسٹ میچز کو ان کے بیٹرز ہیں وہ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کی طرز پر کھیلتے ہیں یہ چیز بڑی ہوتی ہے دیگر ممالک کے اندر دیکھی جا رہی ہے کہ جو ٹیسٹ میچز ہیں اس کے اندر جو ان کے بیٹرز ہیں وہ ٹی ٹوینٹی اور ونڈے طرز پر جو ہے ٹیسٹ میچز بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ایسی صورتال اس وقت بھی انگلینڈ کے بیٹرز جو ہے پاکستان کے خلاف جو سیریز کیلی جاری اس میں دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی پاکستان کے میڈن لارڈو بینڈنگ کے حوالے سے تو مزید بھی بات کرتے ہیں میڈل آرڈر بینڈنگ کے حوالے سے رہا ہے اس سے ٹیسٹ میچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈل آرڈر کے طور پر جو ہے محمد نواز کو شاید پاکستانی کپتان نے یہ سمجھ کے ٹیم میں شامل کیا ہے کہ وہ میڈل آرڈر پر رن کریں گے اگر یہاں شان مسود کو شامل کر لیا جاتا تو یہ فائدہ ثابت نہیں ہوتا دیکھیں شہزادہ مطلب شان مسود نے اپنی جو ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس ہے اس کو پروف کیا ہے اور مطلب وہ ایک ایسے بیٹسمن کے طور پر سامنے آئے ہیں جو کسی بھی طرح کے حالات میں کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کسی بھی وکٹوں پر آپ یہ دیکھیں کہ پورے ورلڈ کپ کے دوران ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اگر بہت زیادہ اچھی نہیں تھی تو بری بھی نہیں تھی کم از کم دوسرے بیٹسمنوں سے بہتر تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جس پور اعتماد پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا ان کی سیلیکشن یہاں پہ بنتی تھی کہ ان کو اس ٹیم میں اس سے پہلے جب آسٹریلے کی ٹیم آئی تھی آپ کو یاد ہو کر تو اس وقت بھی شان مسود کو انہوں نے باہر کیا تھا اس وقت بڑا احسان کیا تھا کہ فواد عالم سے کیا تھا اچھا لوگ یہی کہتے ہیں مبصرین یہی کہتے ہیں ریاض صاحب کے جو ہے شان مسود ہے ٹیس پلیئر اور ونڈے پلیئر اچھے ہیں انہیں ٹی ٹی میں موقع دے دیا گیا جب ٹیسٹ کی باری آئی تو ٹیم سے ہوئے ہیں جو ٹیم کے ساتھ اتنے سارے آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مطلب کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھا دیکھیں شان مسود کی جو آپ نے بات کی ہے وہ ایک ایسا بیٹر کے طور پر سامنا آیا ہے کہ اس کی یہ کیپیبلیٹی ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ وہ ہر وکٹ پہ کھیل سکتے ہیں تمام حالات میں کھیل سکتے ہیں اور وہ ایک بہت ہی مطلب کام کوئیٹ بہت ہی سمجھدار ان کا آئی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اور ان میں سپارک بھی ہے تو اس طرح کے جو بیٹرز ہیں ان کی مطلب اس میں ٹیم میں ان کو شامل ہونا چاہیے تھا پھر جو ہم بار بار بات کرتے ہیں فواد عالم کی آپ نے پھر مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ساتھی کی اور جو ایک دور ان کا گزرا تھا کہ دس سال تک ان کو ٹیم سے باہر رکھا گیا تھا ان کی اچھی پرفارمنس پہ اور آپ نے فواد کی بات کی اب دوبارہ فواد کی واپسی نظر آرہی ہے ریاست صاحب آپ کو کیونکہ ایک کھلاری دس سال کے بعد ٹیم میں آتا ہے پرفارمنس دیتا ہے پھر ایک دو ایننگ جو ہے ایسی کھیل جاتا ہے جس پہ شاید رن سکور نہ ہو اسے ٹیم سے باہر کر دیا جاتا ہے دیکھیں وہ جو دس سال باہر رہنا اچھی پرفارمنس کے باوجودی تو لگتا ایسا ہے کہ بعض جو آہ بورڈ میں کہہ لیں یا سیلیکشن کمیٹی میں کہہ لیں کہ ایسے لوگ رہے ہوں یا بینچ آفیشلز میں ایسے لوگ رہے ہیں جو ان کو مطلب پسند نہ کرتے ہوں کیونکہ آہ sorry to say with all due respect جہاں ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں اور ہماری ٹیموں نے مختلف وقتوں میں بڑی کامیابی حاصل کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیموں کے ساتھ بورڈ کے ساتھ یا فیڈیشن کے ساتھ ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو ذاتی پسند اور ناپسند کو ترجیح دیتے ہیں مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ وہ ان کے ذاتی مفاجات جہاں وہ انہیں زیادہ عزیز ہوتے ہیں قومی مفادات پہ تو میں اس سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو مطلب اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں ان کو اپنے رویہ پہ غور کرنا چاہیے ان کو پاکستان کو دیکھنا چاہیے اور پاکستان کی جو فتح ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور اس تناظر میں مطلب فیصلے کرنے چاہیے کہ جس میں پاکستان کی ٹیم کی بہتری ہو پاکستان کی بہتری ہو دنیا میں پاکستان کا نام ہو اگر آپ ذاتی پسند اور ناپسند پہ چلے آئیں گے نیت اگر آپ کی مطلب صحیح نہیں ہوگی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ٹیم کے لیے اچھی ہوگی نہ ملک کے لیے اچھی ہوگی ان کے لیے تو وقتی طور پر ضرور اچھی ہوگی وہ اپنے کسی مطلب پلئر کو اس کی جگہ چانس دیتے ہیں اور وہ ان کے پلئر جو ان کو وہ پسند کرتے ہیں وہ کھیلتے ہیں وہ ٹیم لیکن اگر وہ کلاڑی پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جیسے فواز جیسے پلئر ہیں اثر شفیق جیسے پلئر ہیں سرفاز کبھی میں ذکر یہاں پہ ضرور کروں گا کہ ان کی بھی پرفارمنس جو تھی ایکسٹرارڈنری رہی تھی اور وہ بھی مطلب ذاتی پسند اور ناپسند کا شکار رہے ہیں گو کہ ان کو اس مطلب اسکارڈ میں ضرور رکھا ہے لیکن وہ بھی ذاتی پسند ناپسند کا شکار رہے ہیں اور ان کو اب مطلب اس نحس پہ لے گئے ہیں کہ مطلب اس طرح سے آپ نے سرفاز کی بات کر لی ریاض صاحب ہے تو سرفاز احمد ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح لاسٹ انہوں نے میچز کا ادم ٹروفی میں سینچری سکور کی پھر وہ ٹیم کا حصہ بنے عموما یہی کہا جا رہا تھا کہ شاید اس ٹیس میچ کے اندر جو ہے سرفاز احمد کو شامل کیا جائے میڈل آرڈر پر لیکن اس ٹیس میچ میں بھی شامل ہوتے دکھائی نہیں دیئے دوسرے سے محمد رضوان کی بات کرنے تو ٹیس میچز میں ان کی کارکرز کوئی اچھی نہیں جا رہی ہے تو پاکستانی سیلیکٹرز کو چاہیے منیجمنٹ کو چاہیے کہ سرفاز احمد سے شاید ایک دو دفعہ ٹیس میچز میں دوبارہ جو ہے ان کو چانس دیا جائے بلکل شہدادہ بلکل صحیح بات کی دیکھیں سرفاز ایسا پلیئر نہیں ہے کہ آپ ڈریں اور اس کو گھبرائیں مطلب یہ کہ وہ ایسا پلیئر ہے کہ یقیناً اگر اسے موقع ملا تو وہ ضرور پروف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جو پاس ریکارڈ ہے جس طرح کی مطلب انہوں نے اپنی ٹیم کو لے کے کپتانی کرتے رہے اور اپنی کپتانی میں انہوں نے ان کا ریکارڈ جو تھا بڑا شاندار تھا ٹیم کی فدوحات کا تو یقیناً جو ہے وہ پرفارمنس دے سکتے ہیں اور وہ ایسے پلیئر ہیں جیسے مطلب بھی کہ انہوں نے ورلڈ کپ بھی کھیلا ہے تو وہ مطلب اس طرح کی جو کروشل اسٹیجز ہوتے ہیں جب جیسے کی اس وقت ہماری ٹیم جس کا شکار ہے اور ہمارے میڈل آرڈ بیٹنگ جو ہے بالکل ناکام ہو جاتی ہے خاص طور سے ہمارا ہم لوگ جو ہے جب کرنچ سیچویشن آتی ہے پریشر سیچویشن ہوتی ہے تو ہمارے بیٹس مین جو ہیں وہ بالکل بھی اپنے آسا پہ کابو نہیں رکھتے اور اپنی وقتیں تھما کے چلے آتے ہیں ہونا تو ہی چاہیے کہ جیسے ہم پہلا ٹیسٹ ہارے یا ابھی جو ہم نے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں ہم نے ایک موقع پہ تو اچھی پرفارمنس دی لیکن پھر ہماری باقی جو وقتیں تھی پانچ اکٹیں وہ ایک دم سے ساری گر گئی تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو سنبھل کے کھلنا ہوتا ہے اور آپ کو اپنی پرفارمنس کو پروف کرنا ہوتا ہے اور پھر جب آپ ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کے درمیان کھل رہے ہیں تو آپ پر ایک اور زیادہ ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے کہ آپ ان کنڈیشن سے اپنی کنڈیشن سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے شائقین کے سامنے کم از کم حوصلہ افضل پرفارمنس کا مظاہرہ کریں جب آپ ظاہر ہے مطلب اچھی پرفارمنس پیش کریں گے تو آپ کو یقینا پبلک کی طرف سے بھی اور شائقین کی طرف سے بھی ظاہر ہے آپ کو شائقین آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے لیکن آپ خود اچھی پرفارمنس پیش کرنے کی طرف جاتے نہیں ہیں اور آپ ڈر اور خوف کا شگار ہو کے مطلب اس طرح سے کھیلتے ہیں کہ آپ اپنی وقتیں جو ہیں گماتے چلے جاتے ہیں میں اس سمجھتا ہوں کہ زمانہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور کرکٹ جو ہے وہ ایک سائنس کے طور پر سامنے آئی ہے تو ہمیں جو ہے ہمارے جو بیٹرز ہیں جو ہمارا میڈل آرڈ بیٹنگ ہے جو مستقل ناکام ہوتا چلا آ رہا ہے تو ہمارے میڈل آرڈر جو بیٹس مین ہیں اور بیٹرز ہیں ان کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے دیکھیں یہ وہ پلیئرز ہیں میڈل آرڈر جو آپ بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں یہ وہ پلیئرز ہیں جو نے اتنے زیادہ تعداد میں میجز کھیل لیا کہ ان کو ایسا جو کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ٹیون فائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر ان کی اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو کنڈیشنز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اپنی پرفارمنس کو پروف کریں اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ دوسرے پلیئرز کو چانچ دیں اور میں تو ہی سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم اس حصار سے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایگریسیف کھیلیں دیکھیں نا یہ مطلب وہ کس طرح سے کھیل پیش کر رہے ہیں ان کے بیٹسمن ان کا سٹائک ریٹ دیکھیں کتنا شاندار ان کا سٹائک ریٹ ہے آپ اپنا سٹائک ریٹ دیکھیں کہ آپ کا سٹائک ریٹ جو ہے مرکل سے ان کا تیس ویسد بھی نہیں آتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیٹس بیٹرز پہ بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ہر دفعے ہر میچ میں سارا جو بیٹنگ کی خراب پرفارمنس ہے اس کا بودھ جو ہے ہمارے بولرز پہ آ جاتا وہ ان کو پورا کرنا پڑتا ہے یہاں تو آپ کو عبرار احمد مل گئے اپنی کنڈیشنز میں وہ وکٹیں بھی لے رہے ہیں لیکن جو بہار کی جو وکٹیں ہوتی ہیں اس میں تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بولر جو ہے اس طرح کی وکٹیں لیں اس لیے کہ ان کی کنڈیشنز اپنی ہوتی ہیں وہ اپنے حساب سے وکٹیں بناتے ہیں یہ تو آپ لکی ہیں کہ آپ کی مطلب آپ نے یہ وکٹ جس طرح کی بنائی ہے اپنی مرضی کی تو اس طرح اس میں جو ہے آپ کا لیکن وکٹ تو آپ نے اپنی مرضی کی بنائی ہے لیکن اس پہ خود ہم پھستے چلے جا رہے ہیں پہلے آپ نے ڈیڈ وکٹ بنائی اس میں آپ پھنس گئے یعنی اس میچ کو ڈراؤ کرنا چاہیے تھا وہ آپ آر گئے اور آپ آپ جب نے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اسپیشلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی ٹیم کی سٹرنٹھ کو دیکھتے ہوئے وکٹیں بنائیں ابھی تھا کہ ہماری وہ چیز جو ہے نا ٹیلی نہیں ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ والا شعبہ جو ہے نا وکٹ بنانے والا شعبہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ بھی ایک طرح سے فیل ہو گئے ہیں دیکھیں دنیا بھر میں ہوتا یہ یہ ابھی بنگلہ دش کی ٹیم جو ہے انڈیا سے میچز جیتی ہے تو انہوں نے اپنی کنڈیشنز انہوں نے بنائی اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا لیکن آپ جو ہے اپنے ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤڈ کا کنڈیشنز کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو آپ دنیا میں کہاں کھیل سکتے ہیں نہیں کھیل سکتے بھارت کو دیکھ لیں بھارت کے لیے کہا جاتا ہے بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر جو میچز ہے اپنی مطلب جو ہوم گراؤنڈ پر اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ہوم گراؤنڈ کا بھرپور طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں وہ وکٹیں اپنے مزاج کے حساب سے بناتے ہیں تو کمس کا وہ جیتتے ہیں ہیں اپنے آپ تو اپنے بھی نہیں جیت پا رہے ہیں آپ آسٹریلیا اتنے عرصے بعد آئی تی سیریز کھیلیں آپ اس سے ٹی سیریز ڈرو کر لیتے ہیں وہ بھی ہار گئے اور یہاں پہ بھی آپ دیئے دیکھیں کہ کل کا جو تیسرا دن ہوگا اور جس طرح سے مطلب situation ہے وہ انگلینڈ کے حق میں جا رہی ہے انگلینڈ کے حق میں جا رہی ہے اگر وہ ان کو ساڑھے چار سو رنز بنا کے دیتے ہیں یا چار سو رنز بھی دیتے ہیں تو میں سمجھتے ہوں کہ ہمارے بیٹسمنوں کے لیے بہت زیادہ ہوگا اور چونکہ انہوں نے ہمارے بیٹسمنوں کو ریٹ کر لیا ہے تو وہ یقیناً وہ ایک ایسا مطلب ٹارگیٹ دیں گے کہ نہ ان سے کھلتے نہ مارتے بنے گا نہ روکتے بنے گا تو یہی پہ دیکھیں جب مطلب پہلے کیونکہ اب اس situation پہ آگئے ہیں کہ جہاں پر آپ نہ دفاع کر سکتے ہیں نہ تیز کھل سکتے ہیں تو یہی تو مطلب یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے مضبقی کا پتہ چلتا ہے آپ کی جو اثرنٹ ہے اس کا پتہ چلتا ہے آپ کی ایبیلیٹی کا پتہ چلتا ہے آپ کی جو ہے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کا پتہ چلتا ہے اگر آپ ان حالات میں بھی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ایک ایسا بیٹسمن ہون چاہیے جو ان حالات سے نکالنے کے لیے مضب آگے آئے بالکل آگے کوئی ایک بیٹسمن کے آپ نے بات کر دی تو شاید ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ڈیڈ وکٹے بنائی گئی تھی اور پھر یہاں پر صرف ایک بابر آزم کیلئے شاید ایسی وکٹے تو تیار نہیں ہونے کی جہاں پر وہی پرفارم کریں اور دیگر پر پلیئر پرفارم نہ کریں شہزادہ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں ویسے تو میں کہتا ہوں کہ بابر اور ازوان ما شاء اللہ جس طرح سے ان کی انڈیجل پرفارمنس ہے اللہ تعالی اسی طرح سے ان کی پرفارمنس لے کے چلے ان کو نظر نہ لگے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بابر اور ازوان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو دنیا میں رینکنگ میں نمبر ون نمبر ٹو آ رہے ہیں لیکن آپ کی کرکٹ ٹیم جو ہے بحث مجموعی وہ تو پانچ میں چھٹی پوزیشن پر جا رہی ہے تو پھر مطلب یہ کہ ایسی نمبر ایک اور نمبر دو رینکنگ آپ کے لیے تو اچھی ہو سکتی ہے لیکن وہ ٹیم کے فائدے کے لیے تو نہیں ہے تو کم بابر کو اور رزوان کو گو کے ان پر یہ زیادہ اضافی ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے ان کو بھی اور دوسرے جو میڈل آرڈر بیٹنگ ہے جیسے آپ نے شان مسعود کا ذکر کیا ان کو آپ نے باہر کر دیا فواد عالم کو آپ نے ٹیم میں لیا سرفاز کو آپ نے ٹیم میں لیا آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو آپ نے مطلب اس کو کیوں مطلب اس طرح سے مطلب اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نظروں میں بھی مطلب اپنے آپ کو گرہ وہاں محسوس کرے آپ ٹیم میں لے لیتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں آپ ٹیم میں ساتھ رکھتے ہیں آپ اس کو موقع نہیں دیتے ہیں تو یہ جو چیز ہے نا میں ہی سمجھتا ہوں یہ زچ کرنے والی بات ہے کھلاری کو پتہ نہیں اس سے کس چیز کا مطلب یہ بدلہ لے رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایسی سوچ نہیں ہونے چاہیے جب آپ نے ٹیم میں رکھا ہے آپ نے ٹیم میں رکھنے کا اگر اعتماد کیا تو اس کو آپ کو کھلانے کا بھی مطلب اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور وہ ایسا پلیئر ہے سرفاس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسا پلیئر ہے کہ وہ آپ کو کچھ کر کے دے سکتا ہے گو کہ آپ نے فواد کو ٹیم میں شامل نہ کر کے زیادتی کی ہے ذاتی اور پسند نہ پسند کا آپ نے مظاہر ہے کہ مسئلہ تو یہی کہ ہمارے مطلب جو بورڈ ہیں اس میں مطلبی کے ایسے لوگ ہیں جو مطلب صحیح وقت پر صحیح کھلاری کو سیلیکٹ نہیں کرتے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بلکل صحیح وقت پر صحیح کھلاری کو شامل نہیں کرتے تو تھوڑی سی بات ہم ڈومسٹک کے حوالے سے کر لیں کیونکہ آپ نے خود کہا کہ صحیح وقت پر صحیح کھلاری کو منتخب نہیں کرتے آپ نے صحیح وقت پر اور صحیح فیصلے کرتے ہوئے ایبرار کو ٹیم میں شامل کیا ڈومسٹک پر ہم چلے جائیں تو جس کی سم کی کار کرتے گی میر رمزہ دکھا رہے ہیں ساڑھے چار سو وکٹر ڈومسٹک میں لے لی لی لیفٹ آم فاسس بولر آپ کا انفٹ ہوتا ہے آپ وہاں پر جو ہے پھر بھی جو ہے ٹیم میں شامل نہیں کرتے امیر رمزہ کو ذاتیاں تو امیر رمزہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں بلکل ہو رہی ہیں جب ان کا ریکارڈ اتنا اچھا ہے ٹریک ریکارڈ انہوں نے اتنی وکٹنے لی ہیں تو ان کو آپ کو کہیں تو موقع دینا چاہیے اب میں تو میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے پیسے ہو تو یہ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے سیلیکشن کمیٹی کی اور ٹیم آفیشلز کی کو انہوں نے عبرار کو موقع دیا بلکل بہت اچھی بات ہے ہم اس کا کریڈٹڈ جو ہے ٹیم کے آفیشلز اور سیلیکشن کمیٹی کو بھی دیں گے لیکن میں مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم پہلے ٹیسٹ جیت جاتے ہیں ٹاک کر لے تو شاید یہ شامل نہ ہوتا ہے یا پھر ہم ایسی وکٹ نہیں بناتے ہیں سپنرز کے لیے ٹھیکا نا ہمارے فاسٹ بولر تو نکل گئے ٹیم سے ہارس کو ہم نے کھلانی کوشش کی وہ بھی ظاہر آنفرڈ ہو گا ہے نسیم بھی نہیں ہے شاہنشاہ آفریدی پہلے نہیں تو سپنرز کے لیے جب آپ جو شعبہ دیکھیں اگر ہم فاسٹ وکٹیں بنائیں گے تو ہمارے بھی جو بولرز ہیں ان میں فاسٹ بولرز میں یہ لیکن ریاض صاحب اس وکٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپنرز کے لیے ہم نے اپنے سپنرز کے لیے جو ایسی وکٹیں تیار کی ہیں سوائے محمد عبرار کے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بولر نہیں ہے جو آپ کو متاثر کر سکے گو کے پہلے اننگ میں زائد محمود نے تین وکٹیں ضرور حاصل کی کیونکہ دس کے دس وکٹیں سپنرز نے پاکستان کی جانب سے حاصل کر لی ہے ڈیبیو آپ نے پہلے ٹیس میچ میں محمد علی کو کرایا پھر آپ نے فہیم آشرب کو جو ہے دوسرے ٹیس میچ میں شامل کیا فہیم آشرب بھی اب تک کوئی خاصل خواہ کارکردی کی دکھاتے ہوئے نظر نہیں ہے دیکھیں ٹھیک ہے فہیم آشرب مطلب بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ایک پلیئرز اس کو آپ لیں تو وہ اچھی مطلب ایک پرفارمنس دے دے لیکن اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب ہم نئے کھلاڑیوں کو انٹروڈیوس کریں جیسے ہم نے چار مطلب ایک پلیئرز کو ٹیس کپ دے دی اگر تو وہ میرٹ میں بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے ایک پلیننگ ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک کر کے دو دو کر کے جو ہے اپنے جو نئے پلیئرز ہیں اپکمنگ پلیئرز ہیں جن کی پاس میں پاوریسٹننگ پرفارمنس رہی ہے تو ان کو کم از کم ایسا ہم پلین کریں کہ ایسی نصبتاً کمزور ٹیموں کے خلاف کلائیں جہاں وہ اچھی پرفارمنس دے کے اپنے کونفیڈنس لیول کو ہائی کر سکیں اور جب آپ کے نصبتاً کمزور ٹیموں کے خلاف اپنے اچھی نئے پلیئرز کو موقع دیں گے تو یقیناً وہ اچھی پرفارمنس دیں گے اور وہاں سے پھر وہ بہتری کی طرف جائیں گے ان کا گراف جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن آن فورچنلی ہم جو ہے اکھٹے ہم نے چار پلیئرز کو انگلینڈ جیسی مضبور ٹیم کے خلاف موقع دے دیا اور پھر وہاں پہ ہمارے پلیئرز جو ہے پرفارمنس نہیں دے سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پلیئرز سے زیادہ جو ہے یہ آفیشلز قصور با رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان پلیئرز کے ایک طرح ساتھ ایک طرح سے زیادتی کی ہے اس لیے کہ دیکھیں جو نئے پلیئرز آتے ہیں نا اگر اچھی کارکردی کی بنیاد پہ تو آپ نے پلین ترتیب دینا ہوتا ہے کہ جی کب کب کونسی سیریز آ رہی ہے ہمارے کونسے پلیئرز جو انہوں نے اچھی پرفارمنس دیئے نئے آنے والے اور ہم انہیں نسبتاً کمزور ٹیموں کے خلاف موقع دیں گے تو جب وہ اس میں پرفارمنس دیتے ہیں تو اچھی پرفارمنس دیتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے پھر آپ بتدریج ان کو اچھی ٹیموں کے خلاف دیتے ہیں اچھا بڑی ضبط بات کہی کہ کانفیڈنس لیول نوجوان کھلاریوں کا آل جو ہے اچھا ہو جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی انگلینڈ کی خلاف سریز ہے پھر ہم نے نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ پہنچے گی تو پاکستان کے لیے تو ابھی کرکٹ ہی کرکٹ نظر آ رہی ہے جس قسم کے پاکستانی کھلاڑی انفٹ ہو رہے ہیں خاص کر فاس بالنگ کے شعبے میں تو اس پہ بڑی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ اگر فیزیکلی طور پر ہمارے فاس بالر فٹ نہ ہوتے رہے تو اور ہر ٹور کے اندر کوئی مین بالر ہمارا انفٹ ہو جائے گا تو فاس بالنگ کا شعبہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے اور ہم اس در سے فاس فٹ تیار بھی نہیں کر رہے کہ ہمارے فاس بالر زیادہ تر انفٹ ہیں شہزادہ یہی تو دیکھنا ہوتا ہے جو ہمارے منٹور ہیں اور جو بینچ آفیشلس ہیں یا سیلیکشن کومیٹی ہے اور جو بھی ان چیزوں میں انوال ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے پلیئرز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اگر مطلب یہ کہ آپ بے دردی کے ساتھ جس جو کلاری پرفارمنس دے رہا ہے اگر آپ مستقل اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو پھر یہ تو جس طرح سے انفٹ ہو رہے ہیں ہمارے کلاری اسی طرح سے انفٹ ہوتے رہیں گے اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اب نیزوی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے تو آپ کو فورسی کرنا چاہیے مارجن اور پرویجن لے کے چلنا چاہیے ان کی پرفارمنس یقیناً آپ کے سامنے ہوگی آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اسی حساب سے آپ اپنی ٹیم جو ہے مطلب یہاں پہ اس کو اعلان کریں گے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے دو مسئلے آ رہے ہیں ایک تو ہم وکٹ جو ہے اپنے حساب سے نہیں بنا پا رہا ہے اور اس پہ ہم اپنی پرفارمنس پیش نہیں کر پا رہے ہیں دوسری کہ ہمارا جو میڈل آرڈر بیٹنگ کا شبہ ہے وہ بالکل ناکام ہوتا چلا جا رہا اور میڈل آرڈر بیٹنگ پہ اس کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں مستقل انفٹ ہو رہے ہیں گو کہ ہمارے کھلاڑیوں کا جو مطلب اگر آپ فیزیکل فٹنس کا لیبل دیکھیں وہ وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں جو اس وقت میار ہے جس کی ضرورت ہے وہ ٹیلی نہیں کرتا دنیا بھر کے دوسری ٹیموں کھلاڑی یوں کو دیکھیں کہ جب وہ اتنے ہی مطلب محنت کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی فٹ رہتے ہیں لیکن ہمارے کھلاڑی اگر اتنی محنت کر لیتے ہیں تو وہ انفٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس سے لکی لی حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس بیک ٹو بیک پلیئرز ہیں جن کو آپ موقع دے سکتے ہیں لیکن بات یہ کہ آپ دوستیاں نبا رہے ہیں آپ کے مطلب گروپ بنے ہوئے ہیں اور اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ بری بھی لگتی ہے لیکن یہ کہیں کہیں یہ بات صادق بھی آتی ہے آپ آخر ان کھلاڑیوں کو دیکھیں ایک تو پلاننگ کی کمی ہے کہ ہمیں کس پلیئر کو کہاں کہاں استعمال کرنا چاہیے اگر ہم یہ چیز مطلب سمجھ لیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے پلیئرز کو کتنی مغدار میں استعمال کرنا ہے ہم اسے بندے میں بھی کھلا رہے ہیں ٹیسٹ میں بھی کھلا رہے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی کھلا رہے ہیں تو اس نے تو انفٹ ہونا ہے اور دیکھیں جو انٹرنیشنل کرکٹ شہزادہ آج کل ہو رہی ہے اگر آپ کا ایک کھلاڑی جو ہے انفٹ ہو جاتا ہے تو اس کے فٹ ہونے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں پھر وہ اس ریدم میں نہیں آتا اس لیے کہ شہنشاہ آفریدی کی مثال آپ کے سامنے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا جب ہماری ٹیم اگرس میں ہولینڈ گئی تھی تو اس سے پہلے شہنشاہ آفریدی انفٹ ہو گئے تھے لیکن ٹور میں یہ کیا وجوات ہوتی ہیں ریاض صاحب کے ایک انفٹ فلیئر کو جو ہے آپ ٹیم کے ساتھ رکھتے ہیں ہم نے دیکھے کہ ورل کپ میں بھی جو انفٹ پلیئر تھے وہ بھی ٹیم کے حصے کے موجود تھے ریزف کے طور پر دیکھیں کہتے تو وہ یہ ہیں کہ جی وہ ہم آہنگ رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی فٹنس پہ ہی کام کرتے رہیں گے ایسا نہیں ہے یہ دوستییں نبائی جاتی ہیں کمفرٹ لیول ہوتا ہے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار کھیل گیا تو اچھی بات ہے نہیں ہو تو یار آرام کرنا بالکل صحیح کا آپ نے پائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ جب ہولینڈ ہماری ٹیم گئی تھی تو ہولینڈ جانے سے پہلے ہی شہنشاہ آفریدی انفٹ ہے شہنشاہ آفریدی کو ضرورت ہی نہیں ان کی جگہ کوئی آپ ایک ایسا کلاڑی لیتے وہ وہاں کھیلتا اور ان نسبتاً کمزور ٹیم تھی آپ اپنے کلاڑی کو موقع دیتے وہ گروم ہوتا کوئی دوسرا بولر اور مطلب اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ٹیم کے لیے کام آتا لیکن دیکھا تو یہی گیا ہے نا کہ آپ مطلب یہ کہ جو صحیح وقت پر جو فیصلہ کرنا چاہیے جس طرح کے میریٹ پر فیصلے لینا چاہیے وہاں پر ہم کمزور ہے اور وہاں پہ ہم ذاتی اور پسند اور ناپسند کو ترجیح دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے اور ہم فتح کے باوجود جو شکست سے ہم کنار ہوتے ہیں گو کہ آپ ہاللینڈ میں سریز جیت گئے تھے لیکن آپ یہ دیکھیں کس طرح سے جیتے تھے ایک میچ تو ہاللینڈ کی ٹیم صرف چھے رن سے ہاری ہے اگر کوئی بھی بیٹ جب کے ان کے دو تین پلیئر جو تھے وہ انگلینڈ میں کھیل رہتے ہیں اچھے وہ تھے نہیں اگر وہ مطلب ایک آدھ اسٹوک نکل کے باہر کھیل لیتے تو آپ ٹیسٹ آ جاتے ہاللینڈ جیسی ٹیم سے اور اس نے ہاللینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ میں پروف بھی کیا کہ اس نے جنبی افریقہ جیسی ٹیم کو شکر دی جہاں وہ تو فل اس ٹیم گئی تھی ان کی لیکن ہمیں جو ہے ہمارے بینچ آفیشلز کو اب اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے اپنے پلیئرز کا استعمال جو ہے صحیح وقت پر کرنا چاہیے اور کسی بھی ایک پلیئر پہ بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اگر وہ اچھی پرفارمنس دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا مطلب ہی کہ اسی سے توقع کریں کہ وہی پرفارمنس دے بلکہ آپ آن اینڈ آف ایک کھلاڑی کی جگہ دوسرا جو آپ کا آپ کمنگ اچھا کھلاڑی ہے اس کو چانس دیں بلکل چانس دیں تھوڑی سے بات ہم کوچنگ کے حوالے سے بھی کر لیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تمامی زیادہ تر جو ہے پاکستانی بیڈنگ کوچ کی بات کر لیں ہیٹ کوچ کی بات کر لیں تو پاکستانی موجود ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے اب اگر ماضی میں ہم چلے جائے تو جو دو غیر ملکی جو کوچیز تھے انہوں نے بڑا ضبطس پاکستانی پلیئرز کے ساتھ کام کیا مکی ارثر کیا اگر بات کر لیں تو بڑا ضبطس ان کا کیریئر رائے خاص کر پاکستانی ٹیم کے ساتھ جب وہ کوچنگ کیا کرتے تھے لیکن پاکستانی جو کوچیز ہیں شاید وہ اس قسم کی کار کرتے گی اپنے بیٹر سے نہیں لے پا رہے ہیں اپنے بولر سے فاز بولر سے نہیں لے پا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں آپ کے یہ مسئلہ آئی ہیں لیکن شہزادہ ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں جو اس وقت ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اتنے میچز کھیل چکے ہوتے ہیں کہ ایس ایچ کوئی انہیں کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ان کی ٹیون فائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے کوچیز جو ہوتے ہیں ہمارے جو پلیئرز ہیں جو ہیں وہ ان کو وہ ویٹ نہیں دیتے اپنے جو کوچیز ہوتے ہیں وہ مطلب ویٹ نہیں دیتے یا اس طرح سے ان کی بات کو توجہ نہیں دیتے ان سنتے اس کی وجہ یہ کہ چونکہ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں کہیں نہیں کھیلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں زبان ایک ہوتی ہے ہنسی مزاق ہوتا ہے ویسے تو دیکھیں ایک مطلب کمینکیشن گئے پاتا ہے زبان کی وجہ سے بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کرکٹ کے کھلاڑیوں کا اتنا ایکسپوزر ہو چکتا ہے کہ انگلیش سمجھتے ہیں اور اس وقت فٹوال کا عالمی کب بھی جاری ہے تو اس پہ بھی مزید بات کریں گے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گبتگوزر مزید جاری رکھتے ہیں وقت سے بہت ہو رہی تھی پہلے کے مکیات سر کے حوالے سے جو صاحب کا پاکستانی ٹیم کی جو ہے کوچ رہے چکے ہیں مزید ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ریا صاحب سے اسی حوالے سے کیا کہیں گے ریا صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ مکی آرثر کے حوالے سے دیکھیں مکی آرثر کا جو دور تھا نا وہ کموں بیش نسبتاً بہتر دور تھا مکی آرثر جیسے جو کوچز ہوتے ہیں نا وہ ٹیم کی کوچنگ تو کرتے ہیں اور پھر ہمارے کھلاڑیوں کا سیکلوجیگل جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کھلاڑی ان کی بات کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرگی دال براور آپ کا جتنا بھی بڑا کوشش ہوگا یعنی کہ جو بھی کہتے ہیں بابا رازم سکلائن مشتہ ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی اور جیسے جاوید بھی اداد تھے آپ نے دیکھا کہ ان کو مطلب اس ٹیم کے ساتھ مطلب کیج بنا دیا تھا جو ان کے ساتھ کھیلے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے مسائل پیدا ہوئے لیکن جہاں پر مکی آرثر کی بات ہے اور جو ہم نے تھوڑا سا قریب سے دیکھا اور جج کیا جو مکی آرثر جو تھے کوشش تو اپنی جگہ تھے لیکن وہ ایک منٹور کے لحاظ سے بھی مطلب لڑکوں کا کام کرتے تھے ان کو جو ہے مطلب ایک اچھے سائل ججمنٹ بڑی زبدست تھی اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ عبرار ایمر جو ٹیم میں اگر شامل ہو رہے تھے اور جس وقت انہوں نے پرفارمنس دیوی تھی اور پی ایسل میں جب ان کا نامزت کیا گیا تو مکی آرثر ہی تھے جو عبرار احمد کو لے کر آئے تھے اب آپ دیکھیں نا کہ مکی آرثر کا اس وقت کا کیا گیا اقدام آپ کے لیے کتنا ملپ بہتر ثابت ہوا ہے تو مکی آرثر ایک کوش تو ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں جو تھوڑا سا میرا مشاہدہ ہے میرا مشاہدہ ہے وہ یہ آپ نے صحیح پائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھے سائیکیٹس کے طور پر کھلاریوں کی کانسلنگ بھی کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یار یہ کھلاری کس ٹیمپرمنٹ کا ہے اس کو مجھے کس طرح سے مطلب بات کرنی ہے اور اس کا جو لیویل ہے کیا ہے اس سے میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے کوچنگ تو اپنی جگہ ہے لیکن جو وہ مطلب ایک سائیکیٹس کی طرح جو کھلاریوں کے ساتھ انٹریکشن تھا نا ان کا وہ بھی مطلب یہ کہ بہت اچھا جس کی وجہ سے کھلاریوں کی پرفارمنٹ اوبر کے سامنے آتی تھی اور نکل کے سامنے آتی تھی تو اور ٹیم آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ پرفارمنٹ دیتی تھی ابھی ہماری ٹیم کا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اچھی ٹیموں کے خلاف بعض اوقات بہت اچھی پرفارمنٹ پیش کر دیتے ہیں بعض اوقات کمزور ٹیموں کے خلاف ہم بالکل ہی دھڑن تختہ ہو جاتے ہیں اور ہماری پرفارمنٹ میں چاہے وہ میڈل آرڈر بیٹنگ کی وجہ سے آپ لے لیں یا ہماری کمزور فیلڈنگ کی وجہ سے لے لیں ہماری پرفارمنٹ میں مجموعی طور پر کنسسٹینسی نہیں ہے مطلب جو ایک جیت کا جو ریشو ہونا جائیے اور جو ایک پرفارمنٹ کا اچھا ریشو ہونا جائیے وہ نہیں ہے اور ہماری ہمیشہ پرفارمنٹ جو ہے ان پریڈکٹیبل رہتی ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اب تھوڑی سی ورلڈ کپ فوٹوال پہ رہا جاتے ہیں ریاض صاحب ہے کل بڑا زبادہ سے ہم نے دیکھا کارٹر فائرر رہا کرویشیا اور برازیل کے درمیان جہاں پر کرویشیا نے دوسری مرتبہ سمی فائنل کھیلنے کا اجزاز حاصل گیا ورلڈ کپ کے اندر برازیل کی ٹیم کو کل شکست دی اس ورلڈ کپ کے اندر بہت سے اپسیٹس ہوئے اور لیکن کل بھی ہم دیکھتے کہ بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا برازیل کی ٹیم مسلسل تیسری دفعہ جو ہے سمی فائنل کی دور سے ورلڈ کپ سے باہر ہوئی ہے وہ بھی کارٹر فائنل کے اندر تو برازیل بے شک بڑے زبادہ سپلیئر برازیل کے موجود ہیں ٹیم کے اندر لیکن کار کرتے ہیں جب بڑے میچز آ رہے ہیں تو وہاں ان سے پرفارم نہیں ہو رہا شہزادہ میں آپ کو دہوں کہ اس ورلڈ کپ میں اور ہم نے پچھلے بھی فوٹوال کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اپسیٹ جب بھی ہوئے تھے اور اپسیٹ اس ورلڈ کپ میں بھی ہوئے ہیں تو جتنی بھی ٹیمیں گزشتہ چار سالوں سے محنت کر رہی ہوتی ہیں چاہے وہ آپ اسے چھوٹی ٹیم سمجھتے ہوں لیکن ان کی بھی پرفارمنس اسی طرح کی ہوتی ہے جو ٹیمیں ماضی میں ورلڈ کپ جیتی رہی ہیں تو ایک تو ٹیکنالوجی مطلب اتنی ادھا آپ دیکھیں واسٹ ہو گئی ہے پھر یہ کہ کھلاڑیوں کو اتنی مراد ہیں اتنی سہولتیں ہیں اور ان کی ٹریننگ کا جو طریقہ کار ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ورلڈ کپ میں ٹیموں نے شرکت کیے بہت کم ایسی ٹیمیں تھیں جن کی پرفارمنس تھوڑی خراب تھی ورنہ زیادہ تر ٹیموں کا جو لیول تھا کھیل کا ٹیکنیکلی اور ٹیکٹیکلی وہ کمو بش ایک ہی میار کا تھا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گول کرنے کے مواقع ہوتے ہیں اگر جو ٹیم گول کرنے کے مواقعوں سے فائدہ اٹھا لیتی ہے وہ جیت کے نکل جاتی ہے اور آپ جتنے بھی میچز دیکھیں سوائی ایک دو میچز کے جو فتح کا مار جانے کسی بھی ٹیم کا وہ بہت کم ہے ٹو ون ہے تھری ٹو ہے اور اگر جو آپ نے کروشیا کی اور برازیل کی بات کی نو ڈاؤٹ برازیل جو ہے ورلڈ کپ اس سے پہلے جیتی رہی ہے اور کروشیا کی ٹیم جائے اس نے ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کا مجاہر ہی ہے دوسری طرح اس نے فائنل کے لیے بھی کالیفائی کیا ہے کل انہوں نے برازیل میں مار جائے پینلٹی شوٹ آؤٹ پہ مطلب اس طرح کے مطلب میچز ہوئے لیکن جو مطلب ایک برازیل کے کریڈٹ پہ جیس طرح سے ورلڈ کپ انہوں نے جیتے میں تو ایسی ٹیموں سے توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ جو ہے کھیل کے دورانی جیت کر باہر نکلیں جو ایک جیت کے باہر نکلیں ریاضہ لیکن بڑے مدہ ہیں اور خاص کر فٹبال میں لیاری ملیر میں برازیل کے اور کل جب برازیل کی ٹیم میں کروشیا سے میچ ہار گئی تو بڑے افسردہ بھی دکھائی دیئے دیکھیں بالکل دیکھیں اٹیچمنٹ تو ہوتا ہے جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور آپ کا پسندیدہ کھیل ہو اور کسی ٹیم کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جیتے اور پھر آپ اتنا ہی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں توقعات رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں لیکن اگر وہ ٹیم ہار جائے تو یقیناً دکھ تو ہوتا ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو اسپورٹسپین ہوتے ہیں ان کا دل تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے ان کا ذہن بھی بڑا ہونا چاہیے دیکھیں جب دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو کوئی ایک ٹیم جو ہے فتح حاصل کر کے جاتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پر شائقین مطلب جس ٹیم کو پسند کرتے ہیں اگر وہ ہار جاتی ہے تو یقیناً دکھ درد اور تکلیف تو ہوتی ہے جس طرح سے پاکستان کی ٹیم چاہے وہ کسی بھی مطلب کھیل سے تاروک رہتی ہو اگر وہ جیت کے قریب ہوتی ہے اور ہار جاتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے تو اسی طرح جتے بھی شائقین ہیں ان کی جو فیورٹ ٹیمیں ہوتی ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو یقیناً لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نہ صرف پورے پاکستان میں اس ورڈ کپ کا جوش و خرش پایا جاتا تھا بلکہ وہاں کے عوام جو ہیں ان کے وہاں کے جو کھلاڑی ہیں وہاں کے نوجوان ہیں انہوں نے پریکٹیکلی اس چیز کو ثابت بھی کیا آپ یہ دیکھیں کہ پوری پوری گلیوں پہ انہوں نے جو ہے جو پرفارمر تھے بڑے بڑے پلیئرز ان کی تصویریں بنائیں جھنڈییں لگائیں ان کے جھنڈے مطلب ہے کہ اپنے گھروں پہ لگائے اور ایک ایڈموسفیر کریئٹ کیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ زندہ قوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے اور اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے لیکن میں خاص طور سے قطر کو قطر کے عوام کو اور جس طرح سے قطر کے مطلب لوگوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے میں ان کو داد بھی دیتا ہوں بارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ مسلم کنٹریز کا بھی جو سر ہے وہ فقر سے بلند کر دیا ہے جس طرح سے انہوں نے اس کا افتتہ کیا قرآن شریف کی آئر سے اس کا تلاوت قرآن مجیز سے باقاعدہ اٹھتا ہوا تو یہ مطلب فٹوال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جس اچھے انداز سے ایک مسلم کنٹری میں اس کا مطلب انعقاد عمل میں آیا اور اس کی مطلب ساری چیزیں پروسیجر جو تھا بڑا شاندار تھا تو اس نے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فٹوال کے دنیا میں قطر کو ایک الگ اور اچھے مقام پہ لاکے کھڑا کیا ہے تو یہ ایک قطر کے عمام کے لئے بڑی اچھی بات ہے اور ایک زمانہ ایسا تھا آسیہ کے لئے ہر دس سال پہلے چل جائیں گو کہ قطر کو یہ ورلڈ کپ الارٹ ہو گیا تھا اور یہ تہہ ہو گیا تھا لیکن اس وقت بھی اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب اس کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن قطر نے جس طرح سے اس مطلب ورلڈ کپ کو اورنائز کیا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ آئندہ اگر جو بھی ورلڈ کپ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کیوں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ورلڈ کپ کی برابری نہیں کر سکتا اور جس طرح سے ٹیموں نے پرفارمنس دیئے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی شائقین کی دلچسپی میں اضافہ کیا اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ابتداء سے بڑے افسیٹس دیکھنے میں آئے ایک دو میچز آجتے تھے جس میں گول کا مارجن یا فتح کا مارجن زیادہ جتنے بھی میچز ہوئے وہ کلوز میچز ہوئے بلکل کلوز میچز ہوئے فوٹبال کے اب اپنے کھیل قومی ہوکی کی بات کر لیں ریاض صاحب ساؤت افریقہ سے ٹیم واپس آ گئی ساتھویں پوزیشن ہماری اس ٹیم نے حاصل کی اس سے ٹورنمنٹ کے اندر آٹھ ٹیموں نے شرکت کی تھی اور جس قسم کی کارگردی پاکستانی ٹیم کی رہی ازلان شاہ ہوکی ٹورنمنٹ میں ہم نے براؤنز میٹا حاصل کیا تیسری پوزیشن پر آئے گیارہ سال کے بعد اس کے بعد فوری طور پر جہاں پر یہ ٹورنمنٹ جاری تھا وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹیم پھر لیپس ہوتی بھی نظر آئی دیکھیں شہزادہ ایک بات تو پہرحالی یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ گزشتہ دس بارہ سال کی طرف دیکھیں اپنی ہاکی کی ٹیم کو تو ہماری ٹیم جو تھی گریجولی اس کا گراف جو تھا نیچے کی طرف آ رہا تھا ٹھیک ہے نا اور ان دو ٹورنمنٹس کے دوران اور جو ہم نے پہلا ٹورنمنٹ کلا ہماری کارکردیگر گراف جو ہے وہ اوپر کی جانب گا ہے تو یہ تو آپ مطلب اس تیس کو تو ٹک کر دیں کہ ہماری ٹیم کی مطلب اس فیڈیشن کے دور میں یا اس ٹیم کے کھلاڑیوں کے دور میں ہماری پرفارمنس نسبتاً بہتر ہوئی ہے اچھا اب رہ گئی بات ہی کہ دیکھیں ایک تو مطلب جو ڈکلائن آیا اس کی بہت ساری وجودات ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ہمارے کھلاڑیوں کو جوب نہیں ہے کیریئر نہیں ہے ایک زمانے میں تیس پینتیس ٹیمیں ہوتی تھیں اب جو ہے وہ ٹیمیں نہیں ہیں اور کھلاڑی جو ہیں مطلب یہ کہ جوب اور کیریئر کا مسئلہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ کے کچن جو ہے آباد نہیں ہوگا آپ کے پیٹ میں صحیح غزہ نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے مطلب کھیلیں گے دیکھیں جس زمانے میں ہم نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی تو اس زمانے میں ہمارے کم اوبرس سارے پیلئرز ہوتے ان کا جوب تھا کیریئر تھا نمبر آف پیلئرز ہمارے پاس زیادہ تھے تو نمبر آف کالیٹی پیلئرز ہمیں زیادہ ملتے تھے ہمارے پاس فنڈز بھی ہوتے تھے ہم اچھی ہماری رینکنگ تھی دوسری ٹیم میں ہم سے کھیلنا پسند کرتی تھی اب ہمارے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں ہماری رینکنگ بھی نیچے دوسری ٹیم میں ہم سے کھیلنا پسند نہیں کرتی پھر نائن الیون کے باقی کے بعد دوسری ٹیموں نے یہاں آنا چھوڑ دیا آپ کے ہاتھ فنڈز نہیں تھے کہ آپ جاتے آپ کو ایکسپوجر ملتا تو یہ ساری وجوہات کی وجہ سے کم ٹورنمنٹس کھیلنے کی وجہ سے آپ کی رینکنگ جو ہے وہ نیچے چلی آئی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ فیڈریشن کا بڑا اچھا کارنامہ تھا جیسا کہ مدب پریزیڈنٹ خالی سجاد کوکر اور نوجوان سیکریٹری سید حیدر حسین جس طرف اسے وہ کراچی ہاکی ایسسوسیشن کو لے کے چل رہے تھے اور یہاں پہ انہوں نے ایک ڈراسٹک مدب پوزیٹیو چینجز لے کے آئے تھے اور کھلاڑی جو تھے ایک مدب پھر کراچی ہاکی میں انوالو ہوئے تھے اسی طرح سے انہوں نے جو ہے یہاں بھی دیکھیں کتنے جو ٹورنمنٹس کراتے رہے انہیں اسپانسر ملتے رہے اور اب یہاں جو فنڈس کا مسئلہ تھا اس کو بھی حل کراتے ہوئے نظر آئے اور میں اسمجھتا ہوں کہ ایک ٹورنمنٹ کی بنیاد پر اگر ساتھیں پوزیشن آئیے تو آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹیم نے ازرانشاہ میں تیسری پوزیشن لیے اور اب جب انشاءاللہ آپ کسی اور ٹورنمنٹ میں جائیں گے تو یقیناً بہتری جو ہے وہ نظر آئیے اور وہ وقت دور نہیں جب قومی ہاکی ٹیم جو ہے ایک بار پھر جو ہے خویا و مقام مختلف جو ہے ٹورنمنٹ میں حاصل کرتی دکھائی دے اس وقت ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رائے اسے کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات